اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے جو ہم اپنے سبق آواز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرمائے ہم کریں گے پرندے کی فریاد پرندے کی فریاد جو ہے وہ ایک نظم ہے اقبال نے لکھی ہے آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں یہ علامہ اقبال نے ایک انگریزی شاعر ویلیم کوپر کی جو نظم ہے اس کا آزاد ترجمہ کیا ہے اور یہ ہے پرندہ جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے اور ایک پنجرے میں قید ہے اور غلامی ایک لانت ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان لیا تھا اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں آزاد خطہ دے گا جس میں ہم تیرہ قانون نافذ کریں گے تو آج ہمیں اس عہد کو دوبارہ تازہ کرنا ہے کہ اے اللہ ہم آزادی کی قدر نہیں کی جیسے ہمیں کرنے چاہیے تھی ہم نے ہر وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی جس کا ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تھی علامہ اقبال کا ایک شیر ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو آئیں آج سے صحیح مسلمان بنیں ہمیں تفرقہ واضحی نہیں کرنی ہے ہمیں اللہ نے ٹائٹل دیا ہے مسلمان کا آئیں آج سے صحیح مسلمان بنیں اور اہد کریں کہ ہم اس پاکستان کی آزادی کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس کے ہم حقدار بن کے دکھائیں تو پیارے بچوں قرآن جید کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے اللہ تعالی ہمیں کس طرح چاہتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہوں کیونکہ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھتے نہ ہی ہم آزادی کی قدر کر سکیں گے نہ ہی اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے اسی لئے آج ہمارا بال بال جو ہے وہ سود میں جھکڑا ہوا ہے ہمارے ہاں پریشانی ہے بیماری ہے غربت ہے تو ستر سال سے ہم نیچے پستی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں تو آئیں علامہ اقوال جس کام کے لیے انہوں نے ہمیں ملک دے کے دیا اس کام کا اہد کریں کہ اے اللہ ہم اپنے اس جسم کے اوپر بھی تیرا قانون نافذ کریں گے اور ہم سب ایک اچھے سچے پکے مسلمان دو آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ پرندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ آزادی یاد آتے ہیں وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہنا یعنی باغ میں سارے پرندے بیٹھے ہوئے گیت گا رہے ہوتے ہیں چہچہا رہے ہوتے ہیں آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی کہ ایک گھونسلہ جو ہوتا ہے پرندے کا گھار ہوتا ہے وہ اپنی آزادی سے اس میں رہتا ہے تو آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا یعنی گھونسلہ پرندہ جب دل چاہتا ہے اس میں آتا ہے اور جب دل چاہتا ہے خوشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں قفص کہتے ہیں قید خانے کو اب مجھے آوازیں نہیں آتی ہیں میں اکیلا ہوں اپنے قفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کاش میں اس پنجرے سے اڑ سکتا کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترسراہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں پرندے کو یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھی پرندے کتنے موج مستی کر رہے ہیں اور وہ قید میں پڑا ہوا ہے آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں یعنی کلیاں کھل کر گلاب پورا پھول بن رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اور میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں پنجرے میں بیٹھا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سنا ہوں یعنی اپنی دکھی دل کی بات کس کو بتاؤں ڈر ہے یہی قفس میں میں غم سے نہ مار جاؤں یعنی میری روح جو ہے پرواز کر جائے اور میری موت واقع ہو جائے آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے میں بے زباں ہوں اللہ کو جاننا چاہیے اللہ نے مجھے دنیا میں کسی یہ بھیجا ہے ہم میں پاکستان اللہ نے کیوں اتاک کیا اللہ کی کوئی خاص حکمت کے تعد ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو آئیں آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی قطر کریں گے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم چہ curتراب شکریف گم موسیقی